ریاست میں بے روزگار نوجوانوں کی قدکشی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے معاشی مشکلات ذہنی تناؤں کے سبب کئی نوجوان انتہائی اقدام کر رہے ہیں ملازمت کے لئے حد عمر کے ختم ہونے کا خوف والدین پر بوجھ بننے کے خوف پر یہ نوجوان قدکشی کر رہے ہیں جو تشویش کی بات ہے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد پانی فنڈس اور ملازمتیں یہاں کے نوجوانوں کے ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور اس پر جدوجہد کی گئی تھی تاہم تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ملازمتیں ملنے کا نوجوانوں نے قواب دیکھا تھا لیکن حکومت کے جانب سے ملازمتوں کا نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے پر بے روزگار نوجوانوں میں فکرمندی پائی جاتی ہے سرکاری ملازمتوں کے لیے پر امید نوجوانوں کی بڑی تعداد نے ہیدروات پہنچ کر کوچنگ سنٹرز اور لیبریریوں میں سرکاری ملازمتوں کے امتحان کے لیے کوچنگ حاصل کی کرونا کے دور کے بعد تعلیمی ملازمتوں تعلیمی اور ملازمتوں کے مسائل سے معاشی صورتحال خراب ہو گئی جس سے بے روزگار نوجوانوں نے خودکشی کی ہے ملازمت ناملنے پر حالیہ دنوں کے دوران چار نوجوانوں نے خودکشی کی محبوب نگر کے سری کرشنا جکتیال کے لبن کمار نیزام آباد کے چندو اور کریم نگر کے شفی کے علاوہ منچریال کے محیش نامی نوجوان نے خودکشی کی ہے گجشتہ ایک سال کے دوران ریاست میں تقریباً سو نوجوانوں نے خودکشی کی ہے وزیر سہت حریش راہ نے محکوم سہت کے عہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ ملک میں سہت کی فیرست میں تلنگانہ کو سر فیرست بنایا جائے انہوں نے نیشنل ہیلت امیشن کے حصے کے طور پر ریاست میں عمل کیے جانے والے مختلف پروگراموں اور اس کیمات کا تفصیلی طور پر عہدداروں کے ساتھ جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے سہت مند تلنگانہ کے خواب کی تکمیل کے سمت محکوم سہت کے عہدداروں کو مسائی کرنے کی بھی ہدایت دی بی جے پی کے رکنے اسمبلی ایٹالا راجندر نے کہا ہے کہ حضور آباد انتخابی نتیجے کے بعد تلنگانہ کے وزیرعالہ چندر شکھرہ و باکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں اپنی اسی باکھلاہٹ کو وہ کسانوں پر اتار رہے ہیں مرکزی حکمت سات سال سے تلنگانہ سے مکمل طور پر دھان کی خریداری کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے ذریعے پیدا کی جانے والی دھان پر پوری سرمایہ کاری مرکزی حکمت کی طرف سے ہوتی ہے مرکز نے ریاستی حکمت سے کہا تھا کہ وہ صرف راہ رائس کی خریدی کرے گی اور بوائل رائس کی خریدی نہیں کرے گی جس سے ریاستی حکمت نے اتفاق کیا ہے تاہم ریاستی حکمت کی جانب سے دھان کی خریدی نہ کرنے سے کسان مارکٹ یارڈ میں پریشان ہیں راجندر نے ٹیارس حکمت کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے بالاتر ہو کر کسانوں کے دھان کی قریدی کو یقینی بنائے ریونٹریڈی کو صدر پی سی سی بنائے جانے کے بعد مختلف پارٹی سرگرمیوں سے بظاہر دوری اختیار کرنے والے اور ریونٹریڈی پر ناراضگی کا اظہار کرنے والے کومیٹریڈی ونکٹریڈی گزشتہ روز کانگریس کے دھرنا پروگرام کے دوران ریونٹریڈی کے ساتھ نظر آئے کومیٹریڈی ونکٹریڈی صدر پی سی سی کے عہدے کی دور میں شامل تھے تاہم یہ عہدہ ہائی کمان نے ریونٹریڈی کو دے دیا جس پر وہ کافی ناراض تھے انہوں نے کئی مرتبہ ریونٹریڈی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا تاہم کزشتہ روز دھان کی خریداری کے مطالبے پر ہوئے دھرنے میں یہ دونوں قائدین نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ دیکھے گئے بلکہ یہ ایک دوسرے کے بازو بھی بیٹھے رہے ان دونوں نے ایک دوسرے سے خوشگوار انداز میں باچیت بھی کی وزیر سیوی سپلائز گنگولا کملاکر نے ریاست کے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ آمدنی میں اضافہ کے لئے متبادل فصلوں کی کاشت کو یقینی بنائیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کو چاہیے کہ وہ ربی کے سیزن میں دھان پر مرکز کے نامناسب موقف پر متبادل فصل کی کاشت کریں انہوں نے متبادل کاشت کے طریقہ کار کا خود کے کھیتوں میں تفصیلی جائزہ لیا تاکہ دوسرے بھی اس طریقہ کار کی تخلید کر سکیں انہوں نے اپنے کھیتوں میں آئل فارمنگ کے لئے پودوں کا انتظام کروایا انہوں نے کہا کہ آئل فارمنگ سے کسانوں کو معاشی طور پر فائدہ ہونے کی توقع ہے انہوں نے کہا کہ دھان کے بجائے متبادل فصل کی کاشت سے کسانوں کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا ڈیپٹی کمیشنر جیہے چمسی سرکل نمبر ایک پھول باغ سے موین باغ فتح شانگر خان ہوتل کے قریب کی گلی میں سیل فون ٹاور کی تنصیب کی مقامی افراد نے شکایت کی ہے ان افراد نے ڈیپٹی کمیشنر سے کی گئی نمائندگی میں کہا کہ پڑوسیوں کی تشویش کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے امارت پر سل ٹاور کی تنصیب کی جا رہی ہیں جس سے ریڈییشن کے پھیلنے کا امکان ہے اس سے علاقے کے عوام کی صحت پر مزیر اثرات کا بھی قدشہ لاحق ہے مقامی افراد نے اس سلسلے میں انصاف کی خواہش کی ہے مقامی افراد نے اس زمن میں اعتراض بھی کیا اور اس سے کاروائی کو رکھوانے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ پڑوسیوں کے نو سی کے بغیر ٹاور کی تنصیب کے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو بلکل نامناسب ہے چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقعے ریلوے کالونی آؤٹ پوسٹ کے قریب جنگا میٹ اور دیگر علاقوں میں گھر گھر تلاشی مہم چلائی گئی اس مہم کے دوران اکتیس ٹو ویلرز تین کاروں کو ضبط کیا گیا اور سات روڈ شیٹرز کی کانسلنگ کی گئی اس موقع پر ڈی سی پی ساؤڈ زون گجہ راو بھوپال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آر این کالونی اور فلک نما ریلوے سٹیشن کے قریب کمیونٹی کانٹیکٹ پروگرام منقض کیا گیا ریلوے سٹیشن کے قریب سمسان مقامات پر غیر خانونی سرگرمیوں کی اطلاع پر گاڑیوں کی تلاشی لی گئی ریلوے سٹیشن فلک نما اور اپو گڑا علاقوں کا بھی اس مہم کے دوران آہاتہ کیا گیا اس کا مقصد عوام میں بھروسہ پیدا کرنا گانجے اور وائٹنر کا استعمال کرنے والوں کو قابو میں کرنا ہے انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ گانجے سے متعلق پولس کو اطلاع دی جائے اس موقع پر اے سی پی فلک نما محمد مجید عبدالقادر جیلانی ایسے چو شتریناکہ اور ان کی ٹیم بھی موجود تھی حسین ساگر جھیل میں کار کے گر پڑنے کے نتیجے میں تین نوجوان زخمی ہو گئے یہ واقعی اتوار کے صبح کی اولین ساتوں میں پیش آیا پولس کے مطابق قیرت آباد سے تعلق رکھنے والے تین نوجوان کار میں افضل گنج جا رہے تھے کہ ایک نوجوان نے کار کا توازن کھو دیا اور یہ کار انٹی آر پارک کے قریب فٹ پاتھ پر چڑ گئی اور پھر پسل کر حسین ساگر میں گر پڑی اس حادثے میں تین نوجوان زخمی ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولس وہاں پہنچی پولس نے زخمیوں کو علاج کے لیے دوخنہ منتقل کر دیا یہ کار چار دن پہلے ہی قریدی گئی تھی تلنگان آر ٹی سی نے ہندراباد اور سکندراباد میں پارسل چارجز کو کم کر دیا ہے آر ٹی سی نے یہ فیصلہ سارفین کے خریب تر ہونے کے مقصد سے کیا ہے اس وقت تیشدہ چارجز پر نظر سانی کرتے ہوئے کارپوریشن نے اعلان کیا کہ نئے چارجز فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے ایک سے دس کلو کے پارسل کے لیے خبل ازیم وصول کیے جانے والے اسی روپے میں کمی کرتے ہوئے اس کو اب پچپن روپے کر دیا گیا ہے وہ اسی طرح گیارہ سے تیس کلو گرام پر وصول کیے جانے والے ایک سو پچاس روپے کو کم کرتے ہوئے نوود روپے اکتیس سے اکاون کلو گرام پر وصول کیے جانے والے دو سو پچیس روپے کو کم کرتے ہوئے اکسو تیس روپے اکاون سے سو کلو گرام کے چارجز تین سو روپے کو کم کرتے ہوئے اکسو اسی روپے کم اکسو اسی روپے کر دیا گیا ہے آٹیسی نے پانسو گرام سے کم وزن والے پارسل کور کے چارجز کو بھی کم کر کے تیس سے پندرہ روپے اور پانسو ایک کلو گرام سے کم وزن والے کور کے لیے پچاس سے پچیس روپے چارجز کر دیئے ہیں زیلا نرمل کے باسر ریلوی سٹیشن پر بڑے پیمانے پر گانجہ ضبط کیا گیا حکومت کی جانب سے نشہ اور اشیاء کی ریاست میں روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کے حصے کے طور پر پولیس نے گزشتہ تقریباً دو ماہ سے اس سلسلے میں چوکسی میں اضافہ کر دیا ہے اور بڑے پیمانے پر نشہ اور اشیاء جسے منشیات اور گانجے کو مختلف مقامات سے ضبط کیا جا رہا ہے آج سنبھلپور سے ناندر جانے والی ناغاولی ایکسپریس ٹرین کی باسر کے خریب ریلوی پولیس نے تلاشی لی اس تلاشی مہم کے دوران گانجے کا پتہ چلا پانچ لاکھ روپے مالیت کے ساٹھ کلو گانجے کو اس تلاشی مہم کے دوران ضبط کیا گیا ریلوی پولیس نے اس گانجے کو مندخل کرنے والے چار افراد کو حراست میں لے لیا گنٹور پولیس سے وابستہ دو ملازمین پولیس نے تین افراد کو نہ سے بچایا اس پی ویشال گنی نے ان دو ملازمین پولیس کی بروقت کوشش اور بہدوری کی ستائش کی پولیس ملازمین نے بچائے گئے نوجوانوں کو پولیس سٹیشن منتقل کیا جہاں ان کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ان نوجوانوں کے والدین نے دونوں کی ستائش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا زلہ کامارڈی میں ایک انتہائی انوکھا واقعہ پیش آیا جس میں ایک ڈاکٹر کی موت ہو گئی جو دل کا دورہ پڑھنے والے مریض کا علاج کر رہا تھا زلے کے گاندھاری منڈل کے حجل تانڈا سے تعلق رکھنے والے شخص کو سینے میں درد کی شکایت ہوئی اس کو اس کے رشداروں نے علاج کے لیے نرسنگ ہوم سے رجوع کیا مریض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر لکشمنٹ کا بھی اسی دوران قلب پر حملہ ہوا جس کے نتیجے میں ڈاکٹر کی موت ہو گئی اسی دوران مریض کو دوسرے ہسپیٹل منتقل کیا جا رہا تھا کہ اس کی بھی موت ہو گئی دھان کی کاشت کو روکنے کے لیے ریاست میں حکومت کی جانب سے تمام طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں دھان کے بیچ فروخت نہ کرنے کمپنیوں کو انتباہ دینے کے بعد ریاستی حکومت نے دھان کی کاشت کے لیے پانی سربراہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب یہ پروجیکٹس کے خریب دھان کی کاشت میں بڑے پیمانے پر کمی لانے کے بھی اقدامات کیے گئے ہیں اور متبادل فصل تیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اس سلسلے میں نومبر کے دوسرے ہفتے میں ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے ڈیسمبر کے دوسرے ہفتے میں اس میں مکمل طور پر وضاحت کے سامنے آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کھمم زلے میں بس اُلٹ گئی اس حادثے میں دس مسافرین زخمی ہوں گئے یہ حادثہ زلے کے تلاڑا منڈل کے امبیٹ کرنگر میں آج صبح کی اولین ساتھوں میں اس وقت پیش آیا جب کتا گڑم بس ڈیپو سے تعلق رکھنے والی آٹی سی بس کے ڈریور نے اس کا توازن کو دیا جس کے نتیجے میں یہ بس اُلٹ گئی یہ بس کتا گڑم سے ہندراباد کی سمت جا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آیا حادثے کے وقت بس میں تیس مسافرین سوار تھے تاہم ان میں سے دس زخمی ہو گئے ایس اوٹی پولیس نے کوکٹ پلی میں ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے ریو پارٹی کا پتا چلایا پولیس نے چموال اس نوجوانوں کے بشمول دو زنخوں کو بھی حراست میں لے لیا ان کے قبضے سے شراب کی بوتلیں اور دوسری اشیاء ضبط کی گئی یہ نوجوان اس طرح کی پارٹی ہر ہفتہ منقل کرتے تھے پولیس نے شباہ ظاہر کیا کہ یہ پکڑے گئے افراد ہم جنس پرست ہیں ملون و بدبخت وسیم رزوی کے خلاف تعمیر ملیت کی جانب سے اردو مسکن قلوت میں جلسہ منقل کیا گیا جس کی صدارہ صدرہ تنظیم زیاو دین نیر نے کی اس موقع پر جلسے میں شریک سرکردہ علماء کرام و مشاہقین ازام نے اس ملون کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا لار بزار علاقے میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق ہفتے کے رات تقریبا ساڑھے دس بجے کے قریب لار بزار میں واقع مبارک محل میں کپڑوں کی دکانات میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے ساتھ ہی مقامی افراد اور تاجرین نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی اور اس بات کی اطلاع ملنے پر فائر بگیٹ کے اوجدار وہاں پہنچ گئے اور کافی جدوجہت کے بعد آگ پر قابو پایا اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے بتا جاتا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکیٹ ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں کپڑے کی دو دکانات جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئے اور ایک دکان کو معمولی نقصان پہنچا